قطر میں بھی یہ جا کر اپنے مندر کو بنوا سکتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ جو وہ کہتے ہیں جدھر وہ ہاتھ رکھتے ہیں ادھر وہ چیز ان کی پوری ہوتی جا رہی ہیں میں تو مندر کے انگینسٹ ہوں کیونکہ اسلام کے بھی خلاف ہے کہ بتوں کی پجا کرنا حرام ہے ٹھیک ہے اور اگر ابودابی میں بن گیا ہے تو ابودابی میں زیادہ تر جو پپولیشن ہے 70-80% پپولیشن وہ باہر کے ملکوں کی ہے فورین وہاں پہ زیادہ رہتے ہیں انڈینز بہت زیادہ ہیں اور وہاں پہ آبادی باہر کے لوگوں کی زیادہ ہیں اور جو وہاں کے رہائش ہیں ان کی سکتہ 15-20% آبادی ہے کیونکہ اس وجہ سے وہ مندر بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور قطر کا جانتا تعلق ہے وہاں پہ زیادہ 80-90% جو لوگ ہیں بھائی قطر میں بھی گونجا جائے سری رام جانے کہ ہمارے دیش کے پتہ منتری موڈی جی گئے تھے قطر میں وہاں پہ ساتھ نے بھی اپسور کو چھوڑا گیا ہے یعنی کہ ساتھ نے بھی اپسور کو وہاں پہ فاسک کی سزا سنائی گئی تھی لیکن پھر بھی ہمارے دیش کے پتہ منتری نے ان کی اتنا پاور ہے کہ قطر میں جا کے ان کو چھوڑا کے لے کے آئی ہے اور قطر میں بھی جائے سری رام کے گونج جو ہے پورے قطر میں سنائی دے رہا ہے بھائی میں آپ کو ساری ابلکر دکھر لگے اس سے پہلے پاکستان اس مودے پہ ایسی ایسی باتیں بولنا ہے بھائی کہ قطر نے بھی گوزا جائے سری رام قطر میں کیسے گوز گیا جائے سری رام بھائی اسلامی دیش کیا کر رہی ہے کیوں ہی ہندو دھرم کو اپنانے کوشش کر رہی ہے بھائی ساری ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا جو کہ پکستان اس مودے پہ ایسے ایسے واقعی استعمال کیے گئے ہیں جو آپ دیکھ کے سن کے چوک جائیں گے لیکن اس سے پہلے دوبائی سے کا بیانہ ہے دوبائی سے کنے گوزا میں ایسی بات بول دی ہے وہ بھی ویڈیو کلپ آپ کو دیکھنے اور سنی بہت جبوری ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا پاکستان کریش رام کے پاکستانی جب سے قطر میں مودی جگہ ہیں وہاں پہ جائے شرام کے نارے گوزے ہیں سب سے پاکستان بخلا آؤٹ ہے پہلے آپ ان کی ویڈیو کلپ دیکھئے کہ ابودابی کے اندر ہندو کا ایک سب سے بڑا مندر کھلا ہے اس مندر کے اپننگ کے بعد ابھی نرندر مودی انڈین جو پرائم منسٹر ہے سب سے پہلا مندر دوبائی میں بنا دوسرا ابودابی میں اب قطر گئے ہیں کیا قطر میں بھی یہ جا کر اپنے مندر کو بنوا سکتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں جدھر وہ ہاتھ رکھتے ہیں ادھر وہ چیز ان کی پوری ہوتی جا رہی ہیں جس طرح سے ان کی اکانومی پاورفل ہوتی جا رہی ہیں وہ ہر ایک کنٹری میں جا کر اپنی بات منوانے کے قابل ہو گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے مندر کے حق میں کیا گیسٹ ہیں میں تو مندر کے گیسٹ ہوں کیونکہ اسلام کے بھی خلاف ہے کہ بتوں کی پجا کرنا حرام ہے ٹھیک ہے اور اگر ابودابی میں بن گیا ہے تو ابودابی میں زیادہ تر جو پپولیشن ہے 70-80% پپولیشن وہ باہر کے ملکوں کی ہے فورن وہاں پر زیادہ رہتے ہیں انڈینز بہت زیادہ ہیں جو گورنمنٹ ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اس طرح ابودابی کی طرح وہ در مندر نہیں بننے دے گی کبھی بھی کیا لگتا ہے نہیں بننا بھی نہیں چاہی ہے اس طرح ہمارے مسلمان لوگ غمرائی میں چلے جائیں گے بہت زیادہ کیا ہمارے امانی تنہ کمزور ہے کیا ہم اپنی مائنورٹی کو جاپن نون مسلم سن لے نا سن لے جاپن نون مسلم کے ساتھ اگر ہم مل بیٹھ کر بات چیت نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کھا پی نہیں سکتے تو ہم ان کو امپریس کیا سے کریں گے اصل میں بڑے جو ہمارے حکمران آپ کو بھی پتا ہر بچے بچے کو پتا بھیگ چکے ہیں یہ آپ کیا کہا سکتے ہیں انہوں کو شرم آنی چاہیے بننے نہیں چاہیے سلام کے خلاف ہے یہ کیا سے دیکھتے ہیں آپ کہ کہیں نہ کہیں انڈیا کی بڑی اکانومی دیکھیں انفلونسٹ نہیں ہو گیا قطر اور دوبائی اور جتنے سعودی عربیہ بھی جس طرح سے ترقی کرتے ہوئے جا رہا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایڈیولیو سے نکل کر آپ اپنے قوم کی مفاد اپنے لوگوں کا فائدہ اور بڑی معیشت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بارے میں سوچتے ہیں ہم وہیں وہیں سوچ لے کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی اس کو نہیں بڑھانا اس کو نہیں بلانا اسائی ہندوز سکھ کو نہیں بلانا اب دنیا جی بہر تو آگے لیکن پھر بھی جو ان کی اکانومی وہ مجھے بتایا کہ بڑھ گئی ہے لیکن پھر بھی کیا نام ہیں ان کو ان کی بات کیسے مانی جاتی کیونکہ مارکٹ بہت بڑی ہے ان کے پاس مارکٹ بہت بڑی ہے ان کے پاس عوام بہت زیادہ جس وجہ سے نا جتنے بھی جی ہر چیز میں آگیا لیکن ان کی بات بہت زیادہ جس وجہ سے نکل رہے ہیں کیونکہ جب ایک ملک میں اتنی زیادہ بادی ہوگی وہاں پہ کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہوگا جب تک ہمارے مسلمانوں کا اتفاق نہیں نہ ہوگا تب تک یہ کچھ نہیں ہو سکتا آپ نے کہا کہ ان کے پاس بہت ساری چیزیں بلیکنگ بلیک آگا بہت ہر چیز ساری چیزیں بناتے بلیک ہے بلیک ہے آپ ان سے اگری کرتے ہیں ہر چیز نہیں ہر چیز تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلام کی طرف فل فوکس کریں تو اس لیے جو ہماری سعودیہ کنٹریز ہیں قطر ہو گیا سعودیہ ہو گیا یہ کنٹریز بلیک بیسیکل یہ مسلم کنٹریز ہیں تو آرڈی بات یہ ہے کہ آج ہم گہر مسلم کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہی مسلم جو ہے نون کنٹری کی وجہ سے جانے کی وجہ سے آج اپنے ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ رو رہ پریشان ہے اسی وجہ سے پریشان ہے جبکہ ہمیں چاہیے دین کو پھلانا چاہیے ہمیں ان کے مندروں کو ختم کر کے وہاں محجدیں بنانی چاہیے جتنا خرچ ہونا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے تو پھر ہی میرے نبی کا دین پھیلے گا نا پھر ہی لوگوں کو پتا چلے گا نا کہ یہ میرے نبی کا دین ہے اور اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ یہی آخری دین ہے اور یہ آخری میرا نبی ہے جو آپ نے بات کی اگر یہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کوئی ہندو کہتا کہ پاکستان مسلمانوں جتنے میں محجدیں ان سب کو گرا کر ہم نے مندرے بنانے مندر بننے چاہیے آپ اس کو کیسے جواب دیتے ہیں اس کو یہی جواب دیتے ہیں کیا آپ رائے حق پہ آؤ پڑھو اگر آپ کا دین حق ہے تو آپ بتاؤ ہمارا دین پڑھو آپ دیکھو کیونکہ جبکہ وہ بھی ہمارے دین کو مانتے ہیں ان کو بھی بتا کہ اللہ ایک ہے آخری نبی ایک ہے یہاں پر میں تھوڑا سا اپنی طرف سے جتنا میرا مانچٹ ہے جتنا کو میں سمجھتا ہوں چیزوں کو سر محبت سے آپ کسی کو اپنی طرف کائل کر سکتے ہیں نفرت سے اگر کسی کا مجید گرائیں گے کسی کے مندر گرائیں گے تو ان کی دل میں آپ کے لیے شدید چاہے آپ کا مذاب سچا چاہے آپ کا خدا سچا یہ تو آپ کو پتا نا آپ نے اس کو اپنی طرف لانے کے لیے بھئی خدا نا اپنے چہرہ تو نہیں دکھانا نیچے آگے آپ کا اکھلاگی وہ آپ کو خدا دکھائے گا آپ اگر اس کے مندر مسجد کو گرانے پہ آئیں گے تو وہ آپ کی گرائے گا اس طرح تو پیس نہیں پھیلے گا میں گرانے کی بات نہیں کر رہا میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں مندر ہے وہاں اس کے قریب ایک مسجد ہونی چاہیے جیسے ہمارے یہاں پہ دیکھئے نا آپ باشے مجید میں جائیں تو مجید کے ساتھ مندر ہے کب سے چل رہا ہے گردوارہ وہ ہے گردوارہ جو مندر ہے جو بھی ان کا ہے کب سے چل رہا ہے کوئی پروبلم وہ آپ نہیں کرتے ہیں ہم آپ نہیں کرتے ہیں بیسیکلی بات تو یہی ہے لیکن وہ ان چیزوں کو پروفٹ بھی دیتے ہیں وہ بولتے بھی ہیں کہ یار مسلم ایک سچا مذہب ہے جبکہ ہماری دینی ریسرچوں پہ آج دنیا کے جتنے بھی موالک ترقی میں ہے وہ ہمارے دین کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان وہ تقوی مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے ساتھ بہیمانی نہیں کرتے وہ تو اسلام کو فولو نہیں کرتے اسلام پہ وہ مانا مانتے نہیں ہے تو وہ دین پہ کام کیسے کرتے وہ فولو نہیں کرتے لیکن ہماری چیزوں پر سرچ مارتے ہیں آج آپ دیکھ لیجئے چائنا جتنے ملک ترقی کی ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ترقی کی ہوئے ہیں کتنی بڑی دکھی بات ہے کہ ہم یہاں پر یہ بات تو کہہ دیتے ہیں کہ چائنا ترقی کر گیا امریکہ ترقی کر گیا یورپ سارا ترقی کر گیا ہمارے وہ کتابیں پڑھ کے تو آج ہم جن کی کتاب وہ ہمارے حال خراب کیوں ہیں ہمارے حال اس لیے تو خراب ہے نا کہ ہم اس پہ ایمان پر فوکس رکھتے ہی نہیں ہیں یہی تو بات میں نے آپ کو پہلے شروع میں کی ہے نا کہ ہم مسلم اگر ایک ہو جائیں گے تو آج کچھ بھی نہیں ہو سکتا آج سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے تو مندر کی بات ہے تو اسلام تو اقلیتوں کی تحافظ کی بھی ذمہ دار ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی عبادتوں کا بھی تحافظ ہونا چاہیے ان کے مذہبی ازادی ان کو پوری ملنی چاہیے جیسے ہم ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہاں پر بھی ہندو برادری ان کے بھی مندرز ہیں اسی طرح اسائی برادری ہے ان کے گرجہ گھر ہیں اسی طرح پارسیوں کی بادرگاہ بھی ہے تو جہاں تک تو ان کے مندر کی بات ہے تو یہ ان کا بنیادی حق ہے اس میں کوئی پریشان ہے ان کے اندر بھی بنے کہیں بھی بنے آپ کو اتراز ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس پس منزل میں یہ کیوں بن رہا ہے میں نے بتایا کہ جب ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس ملک بننے سے پہلے بھی تو یہاں پر ہندو کی بادرگاہیں تھیں اسلام نے بلکل جادی تھی بھی جو آپ کی اقلیتی برادری ہے جو اسلامی مولک ہیں ان میں تو ظاہر ہے غیر جو مسلم ہیں وہ تو اقلیتی برادری ہوگا اسلام تو حفظ دیتا ہے اقلیتوں کو ان کی بادرگاہ اس میں کوئی اتنا کوئی بڑی باد نہیں ہے یہاں پر ہم کیے ہم نے اسلام بات کے اندر ایک مندر بن رہا تھا سپریم کورڈ نے اسے آرڈر دیا کہ بناو تو ہماری لوگوں نے پروٹس کر کے تو بنانے نہیں دیا تو دوسری ہم جب اس طرح کی کام کرتے ہیں تو دنیا میں ہمارے میس کیا جاتا ہے اس میں کوئی ایسا ہوگا جیسے جس جگہ پر بنانا چاہ رہے ہوں شاید اس سے پہلے کوئی متنازہ ہو کسی اور کے نام ہو تو یہ بات ہوتی ہے اصل میں حقیقت کا نہیں بتا ہوتا بس وہ اوپر سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نا کوئی ایسی وجہ ضرور ہوتی ہے دوسری طرف اگر دیکھیں گے تو جس طرح سے وہ لوگ دوبائی میڈلیس جتنے بھی کنٹریز ہیں میڈلیس میں سارے کے سارے سب کا جھکا ہو موجودہ ٹائم کے اندر انڈیا کی طرح بہت زیادہ ہوتا ہوا نظر آرہا ہے آپ نے بھی observe کیا ہوگا تو ہر ایک کوئی بھی ڈیل ہو بڑی بڑی انویسمنٹ ہو انڈر وارٹ سی ٹرین ہو سر وہ ہر چیز انڈیا کو پریفرنس دی جا رہی ہے ہمارے پاس کوئی نہیں آرہا آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا کہ کوئی میڈلیس کا کوئی بھی بادشاہ یہاں پر آیا ہو ہمارے ملک میں کوئی نہیں آنا پسند کرتا کیا بجوہات بن گئی ہیں یہ ایسی بات بھی نہیں ہے لبنے اللہ پوری اسلامی دنیا میں چاہے سعودی عرب ہو متتا عرب امارات ہو دبائی ہو پاکستانیوں کی بڑی اہمیت ہے پاکستان کی بڑی اہمیت ہے اور یہاں تک رہے اکمرانوں کو ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے یہ کوئی ایسے نہیں کہ کوئی حکمران بس ایسے صبح پروگرام بنا اور شام کو چلے گے یہ حکومتوں کے کام ہیں جو ان کے کام ہیں ان کو کرنے دیں آپ نے دیکھا کہ ایسے پاکستانی بخلات مہ گا ہے انہوں نے ایسی ایسے واقع بولی ہے بھائی بول رہا ہے کہ انڈیا صحیح کر رہا ہے بہت ہی اچھا کر رہا ہے پاکستان اچھا نہیں کر رہا ہے پاکستان کی سرکار اچھا نہیں کر رہی ہے آپ اس مدے پہ کیا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں پلیس ایک کمنٹ ایک لائک جرور کی جگہ چلی سبتے ہیں دوبائی دوبائی سکھ کی بات سنتے ہیں دوبائی سکھ نے گوسے میں ایسی بات بول دی ہے وہ بھی بیڈیو کلیپ آپ کو دیکھنی اور سنی بہت ہی ضروری ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں دوبائی سکھ کی بیڈیو دوبائی سکھ نے کون سا بیان دے دیا ہے السلام علیکم میرے پیارے بھائی آپ ماشاءاللہ متوہ ہے ملہ ہے یہ گھنڈا بات آپ کا موں سے اچھا نہیں لگتا ہے تم جانتے کہ رندی کبھی بھی مسلمان پکا مسلمان کسی کو نہیں بلاتے اگر وہ جانتے کہ یہ رندی ہے یا کچھ بھی یہ بڑا غلطی ہے میرے بھائی مشکل نہیں ہے آپ کا بات بہت اچھا ہے ایسا بات کرو لیکن دوسرا طریق سے مسلمان لوگ کا طریق سے یہ مسلمان کا بات نہیں ہے کسی کو ہم لوگ رندی یا گنڈا یا گالی نہیں دیتا ہے گالی ہم لوگ کے لیے حرام ہے اور آپ بھی جانتے ہیں سو ہم کو ماف کرو میرے بھائی اگر آپ کا ہمارا بات اچھا نہیں لگا تو ہم منتطاب کو بولے گا تو مولا ہے مولا کبھی کسی کو رندی نہیں بولاتے یہ یاد رکھو سوری میرے بھائی آپ نے دیکھا دوبائی سکھ نے کیسے بیان دیا ہے دوبائی سکھ ہمیشہ لیور کے لیے اور ہمیشہ ورکر کے سپورٹ میں ہی بولتے رہتے ہیں تو پھلی دوبائی سے کے لیے ایک لائک جرور کیجئے گا اور ہمارے چنل کو ضرور سکسائب کیجئے گا چلی ملتے ہیں اگلے بڑی امتطاب کے لیے جائے ہند جائے بھارت جائے سری رام